بہت مطلب تھوڑا ٹاف ٹائم تو ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سپورٹس نے میری ایڈیوکیشن کو ڈسٹرپ کیا یا ایڈیوکیشن نے میری سپورٹس کو ڈسٹرپ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ٹاف ٹائم ہیا دونوں نہیں لیکن اگر میں سپورٹس میں زیادہ ٹائم دیتا تو میری تھوڑی بہت سٹرپ ہوتا تو اگر صرف بلکلی میں سٹڈی میں لگا رہتا تو میرے اللہ اللہ کے شکر ادا کرنا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے اتنی ہمت دی اور میں آپ کو یہ لیے کہتا ہوں کہ میں بچوں کو لیکچر دے رہتا ہوں تو میں بچوں کو موٹیویشن کے لیے یہ ضرور کہتا ہوں کہ بیٹے مرک کے لیے بینگا ایک عورت سنفناز ہوگی مرک کو اللہ تعالی نے سپیرٹ دیا اور اس سپیرٹ کی ڈیماند یہ ہے سپیرٹ ہونے کی کی بھی مرک کو آنے والے وقت کے لیے خود ہوتیارا اور ہوتیاری طبیہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں نے یہ کیا تو اسے جہ نہیں ہوگا اور یہ کیا تو وہ نہیں ہوگا تف ہوتا ہے یعنی اس کو منیج کرنا ہوتا ہے ہو جاتا ہے اور میں یہ بھی لوگ کی سکتا ہوں کہ جو پیرٹس یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اونگے مائن میں آئیں کھیلیں گے ہوں گے خراب اکثر مائن میں آئیں میں سمجھتا ہوں کہ بچے سے رہ کر گوڑے تک اور مرد دورت سب کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ سکونز اور کالوجیز میں یہ مسکر ہونے چاہیں ریکلر بیسیس میں ان کی کلاسز ہونے چاہیں سب سے سر میں آپ سے جانا جو مائن میں بھی اپنی جو بنیادی تعلیم ہے اور اپنی جو تعلیم ہے وہ بکھر سے ہی اپنے ہاں سے کی تو بکھر میں تعلیمی میار کو آپ کہاں پر دیکھتے ہیں تعلیمی میار بکھر میں کیا سکتے ہیں تک میرا خیال دیا کہ بکھر کی انڈکیشن پاکستان کے اچھے ڈسٹرک میں شامل ہے جہاں لیٹریسی ایٹ اچھ ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کیوں کہ ہمارے لوگ مہن تھی ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاس زیادہ کسی کا کوئی بڑے بزنسمن نہیں ہے کوئی بڑے لینڈالڈ نہیں ہے سب میند مزدور ٹائپ ہمارا جو دکھتا ہے وہ ہیں اور مزدور جو بندہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میند تھی ہوتا ہے اور میند کی وجہ سے ہمارے ہمارا کا سپیارل بہت زیادہ ہے وہ سپورٹس ہو وہ ایڈکیشن ہو وہ بزنس ہو یہی اسی وجہ سے آپ اگر بکھر کی ایڈکیشن پر دیکھیں تو پچھلے کتنے سالوں میں بورڈ یا انیورسٹیز میں ہمارے بکھرٹسٹی کی کوئی نہیں پوزیشن ضرور ہوتی ہے اور اس میں میں بزید شامل کروں گا کہ یہ جو ہمارے پرائیوٹ کالجز اور سکول ہیں جن میں سپیارل کالجز میں ایک ہے انہوں نے اب آکے بزید اس کو تھوڑی بہت کمی تھی ہمارے ہم سکتے تھے کہ یہاں ایک ایڈورسٹی بھی ہونے چاہیے پرائیوٹ سکول کالجز جو باقی بڑے شہروں میں اپنا کردار دعا کر رہے ہیں وہ ہمارے 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 بچھوڑ پرستانتر کو ایڈوریشن پرائیں سپورٹس کا تذکرہ ہو تو سر میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کسی دانشوبر کا ایک مشکول کال ہے کہ جس ملک کے گراؤنٹ آباد رہیں گے مما کے ہسپیٹل چکے وہ بھی راند رہیں گے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ام نے دیکھا کہ پکھر میں سپورٹس بھولیاک نجوانوں کو گراؤنٹس کا اور سپورٹس بھولیاک آپ کا ایک خود بڑا فکتان یہاں پر پایا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہمارے اکابرین ہیں جو ہمارے نمائنٹے ہیں عامی نمائنٹے ہیں جن کو وہ وڑ دیتے ہیں اور وڑ دیکھنے کو متخب کرتے ہیں کہ وہ عامی مسائل حل کریں تو انوجوانوں کے سپورٹس کے حوالے سے جو انہیں مسائل کے پیش ہیں آپ انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ اس کے حل کی جانے پڑیں جیسے کہ آپ نے جن جن گراؤنڈ پا ہوتے ہیں وہاں ہسپیٹل پر رہان ہوتے ہیں یہ بات کوئی کہتے ہیں کتاب ہوں آپ نہیں یہ جسے کہتے ہیں آپ فٹ رہتے ہیں انسٹنکٹ ہے یہ بات سچ ہے کہ جب انسان فیجیکلی فٹ ہوتا ہے فیجیکلی فٹ ہوتا ہے تو وہ بھی اس کام کا ہے وہ کوئی اچھا کام کچھ 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 کر سکتا ہے کیونکہ آپ یہ جان لوگ کہتے ہیں کہ صحت مند جس میں صحت مند دماغ ہوتا ہے جب صحت مند جس میں ہے صحت مند دماغ ہوتا ہے جب دماغ صحت مند ہے اس کا مطلب وہ اچھی کام کر سکتا ہے وہ اچھے کام کر سکتا ہے وہ اچھی سوچ رکھ سکتا ہے تو اس کی کسی وجہ میں یہ کروں گا میرا یہ مشروع ہے کہ ہماری اتنی میقابین ہیں جو اس پوسٹ پہ ہیں جو ہماری نئی جنریشن کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو میں ان سے ریکس کروں گا کہ وہ ہماری بچوں کو ہماری آلی والی نسلوں کو ہماری اس فیوچر کو گراؤنس کی تصیلیٹی سے روائیڈ کریں بلکہ اس میں ساتھ ہوں کہ جیسے کہ آپ گراؤنی پالٹی گراؤنی پالٹ بکھر ہیں اب سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے سیکیورٹی میٹرز کی وجہ سے وہ گیٹ بند رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جتنے سپورس میں تھے جتنے ہمارے نئی پروڈک تھی تو وہ ساری اپلوک ہو رہے ہیں تو میں ایک مشروع دنگا ہوں کہ ان کا کوئی ایک سپورس کارٹ ٹائپ بنا لیں جس سے ان کی انٹری ہو جائے آپ کے پاس رجیسٹرڈ ہوں آپ کو پتہ ہو بھی کہ وہ لوگ آ رہے ہیں لیکن ایک کوئی لائے مالک کے تحق ان کو اندر انٹر ہونے کی اجازت دی کیونکہ آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہیں جو گراؤنڈ ہیں ان کو بھی ہم تصیب کر دیں یا بند کر کے رکھیں اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سپورس میں بہت زیادہ ایک نیگلک اثر پڑے گا ہر کامیاب انسان کا کوئی آئیڈیل ضرور ہوتا ہے اور اس کے جیسا بننا چاہتے ہیں تو سر میں آپ سے بھی یہ سوال جانا چاہوں گا کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے آپ کی زندگی میں جسے آپ فالو کرتے ہیں یا جسے آپ ہاؤزیاد پسند کرتے ہیں یا اس کے جیسا آپ بننا چاہتے ہیں میں شایدوں کو آپ کو کہیں گے بھی شایدیں بریوں نے نظر آلا میرے مطابق تب ہم آجب ہم گرون کر رہے تھے جب ہم کچھ بننے جا رہے تھے تب ہمارے پاس میڈیا ہی تھے لانس نہیں تھا کہ ہم دنیا کے کسی بھی کورنر کے جو اچھے اچھے سپورسمن ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہے سپورس میں تو ہم ان کو دیکھ سکیں تو ہم بہت کم جانتے ہیں ہمارے سامنے جو لوگ سامنے تھے ہمارے لئے بری ہی ہمارے لئے مجھوئرات تو اس میں ہمارے کتنے میں ہمارے سینئرس کے مخاصلوں پر اکرہ خمسل ہیں جنہوں نے سپورس کی دنیاں پاک ہمارے بکھر کی سپورس میں کیونکہ ایک نام ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے گوھے لئے لئے سر بکھر میں ماشاءاللہ ایک کامیاب سپورس میں انہیں تو آپ کا تجربہ رہا ہے سر اب یہ بتائیں کہ بکھر میں سپورس کی حوالے سے اور سپورس چیلنگ کے حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے کہ یہاں پر کس حد تک چیلنگ موجود ہیں نوجوانوں میں تو آپ بکھر میں سپورس چیلنگ کو کیسا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے سننایا ہے کہ بکھر میں ٹیلنٹ کی بلکل کمی نہیں چاہے آپ انگریش وفیر میں نہیں یا سپورس میں نہیں یا بزنس میں نہیں لیکن ہمارے ہاں کرییٹیو لوگ ہیں لیکن بات نہیں آتی ہے کہ ہمارے پاس پورش کرنے والے نہیں اب اس ٹیلنٹ کو پورش کر کے آپ ملوم کرنا ہے انہیں آگڑیڈ کرنا ہے تو اس میں دیویلمنٹ آنی تو وہ اس ہی بھی کمی ہے لیکن ہمارے پاس آپ نے دیکھتے ہیں کہ ابھی مسئل خان یل ساگ ہیں ابھی ویلن ہمارے ایک سپورسمن ہیں لیکن انہیں انٹرنیشنل بکھر کا نام روشن کیا ہے تو ہمارے ڈائلنگ تو ہے وہ ایسے سننے تک تو ہے لیکن ایسے خواہ سکتے نہیں ایک ساتھی چرک پس میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہیں کہ وہ ایک ساتھی چاہتا ہے وہ ایک ساتھ چاہتا ہے وہ ایک ساتھ چاہتا ہے کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایک ساتھ چاہتا ہے مجھے ہر ایک ہی زندگی میں ہوگا ہے لیکن میری زندگی میں جب میں سکول ہوں تو سونے لائف میں میرے والی صاحب اور میرے والدائیں نے مجھے سکوٹ نہیں کی سکوٹس میں کتنا میری بھائیوں نے بھی سکوٹس تو میرے بڑے پارتیاں ایک ساتھ چاہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے چھوٹا سکوٹس کمرا جو ہے تو اس گراؤنڈ کے کارٹ پر بنا دیں کہ جب میں درواز ہو ہوں تو ایسے میرے سامنے گراؤنڈ ہو تو یہ میری بڑی سب سے بڑی خیال تو میرے بھائی میں نے بھو جاتا پر آنکے وہ اپنی سکوٹس ہیں خیال نے ایک سکوٹس میں بہت کسی ہے صرف ہمارے ناظرین کو یہ ضرور پتائیں کہ جیسے کہ آج کل کے حالات چل نہیں ہیں اور ہر بندہ جو ہے وہ کرونا فائرس کی لپا پہاں یہاں پہ پھیلی گیا اور اس کوف ہو حراس میں والدین بھی متلا ہے بچے بھی متلا ہے مختلف شاموں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی کاروباری لوگ بھی تو پوری کی پوری اعمال جو ہے وہ پریشان میں نظر آتی ہے تو اس حوالے سے آپ اے بطول سکورس میں یا ایک بطول پروفیسر کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کہ وہ اس صورتحال کا سامنا کس طرح سے کریں اس صورتحال کو کس طرح سے قیس کریں میں ایک جو سب کے لئے لیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پہ ایسا کرنا اور پاکا ہے تو اس میں ہمارے گی سب سے بیس لے کہ ہم سبر کریں وہ سبر بھی ساتھ جتنا بچھ ہم کر سکتے ہیں سپورس میں ہم میں لیے کاری کاؤں گا کہ انڈور ایکٹیوٹیز کافی زاری ہیں جو اپنے آپ کو فٹنس کے لئے اور آپ کو فٹ رکھنے کے لئے کو کر سکتے ہیں تو انڈور ایکٹیوٹیزا رہ کریں جس میں آپ بام کر سکتے ہیں انڈور ایکٹیوٹیز، کیا کہتے ہیں اسے گھنوری نہیں گیا آپ راؤنز اور وائل لگنے آپ تو اندر رہتے ہوئے بھی آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں جتنے سپورس میں ہیں جو خاص طور پہ ان حالات کی وجہ سے اپنے ہام کو باؤں کر کے گھروں میں بیٹھے ہیں تو ان کی فیٹنس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہے جس طرح باقی کرواری لوگوں کے زندگیوں میں اور ان کی معاشی حالات پہ اثر انداز ہو رہا ہے جس طرح سکورسمنٹ کی زندگیوں میں بھی اثر انداز ہو رہا ہے میں سکورسمنٹوں کو یہی پشورہ دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو فیٹ رہنے کے لئے ان لوگ چیتنے اٹھوٹیٹی سکتے ہیں اور ان کی کوئی اٹھوٹیٹی سکتے ہیں جی تو میرے مہترم ناظرین آپ نے ضرور جو ہے کی جو ہے کیا ہوگا اور جو کیمتی آرہا کامیاب انسان کے زندگی کے حوالے سے ہمیں اندین بھائی نے بتائی ہمارے ساتھ شیئر کیا ہمارے زندگی کے کچھ بار گیا کچھ کامیاب انسان کے راز تو آپ کو ضرور اپنے انسان سے پایدہ اٹھائے ہوگا شکریہ بہر مچ سر آپ ہمارے شمیتشیم لائے سمیں پر پر آپ کا شکریہ لائے کامیاب انسان کے اپنے تیمتی وقت دیا جی مہترم ناظرین یہ تھے محمد فہمین کلوکر صاحب جو آج کی ہماری مہمان شخصیت ہمارے سامنے کی اور انہوں نے این معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی کچھ دلچسپ واقعات بھی انہوں نے ہمیں سنائے اور یقین طور پہ آپ کو پسند آئی ہو دی ان کی باتیں ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور کیجئے گا لیکن چاہی سے پہلے میں کئی گزارے ضرور کروں گا کہ ہمارے چینل وینی وارڈ سیمن ایٹ سکس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئے انفارمیٹر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں آپ کو بکریں اور آپ کو اس سے مستقیب ہوتے رہے اس کے ساتھ ہی سید آگزہ بات کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ پرورگرام نے ایک نئی شخصی ہے ایک نئے جو شروع لگلے کے ساتھ آپ کی تب تک کے لئے اللہ حافظ